السلام علیکم بیٹو فرینڈز میں ہوں وقار یونسور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ہمیشہ کدر آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ویڈیو کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ کس طرح چینج کر سکتے ہیں بہت سارے دوستو نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ وقار بھی ہمیں ایک ویڈیو بنا کر دیں جس میں آپ یہ سکھائیں کہ ہم اپنی ویڈیو کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ کس طرح چینج کر سکتے ہیں تو دوستو آپ گھبرائیں نہیں اگر آپ کے ویڈیو کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ گرین نہیں ہے تب بھی آپ اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ اپنے موبائل کے استعمال کر کے چینج کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے میں آپ کو ساری چیزیں سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا تو اسکپ کیے بغیر میری ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آسکیں سب سے پہلے میں اپنے سبسکرائبر سے ایک روکیسٹ کرنا چاہوں گا جب آپ ہماری ویڈیو کو واج کرتے ہیں تو دوستو آپ لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اس سے ہمیں اپنی خامیوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے میں کہیں پر اگر پرابلم آ رہی ہے تو میں اسے نیکس ویڈیو میں اسے حل کر سکوں تو دوستو میں اپنے سبسکرائبر کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہیں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا تو اس ویڈیو پر میں نے تیس لائک کا ٹارگٹ رکھا ہے امید ہے آپ جندہ جندہی سے پورا کر لیں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ اس طرح کی ٹیکس ریلیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے وغیر چلیے شروع کرتے ہیں ہاں تو دوستو ہم موبائل فون کی سکرین پر آجوکے ہیں اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ اپنی ویڈیو کا جو ہے نا بیک گرونڈ چینج کر سکتے ہیں کائن ماسٹر کے استعمال کر کے تو دوستو میری ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ آپ دیکھئے گا سکپ کے بغیر دیکھئے گا آپ کے ساری ڈیٹیل تاکہ سمجھ میں آسکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کائن ماسٹر جو ایپ ہے اسے اوپن کر لینا ہے ہاں دوستو کائن ماسٹر کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں اس طرح کا انٹر فیس آئے گا اب آپ نے یہاں پر پلاس کے بیٹم پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایمٹی پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے جی دوستو ایمٹی پروجیکٹ پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میڈیا پر کلک کرنا ہے اور آپ نے وہ والی پکچر سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ اپنے بیک گراؤنڈ میں لگانا چاہتے ہیں دوستو میں جو پکچر لگانا چاہتا ہوں وہ یہ والی ہے آپ نے کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوگی جو آپ لگانا چاہ رہے ہوں گے تو دوستو آپ جب اسے سیلیکٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں ایفیکٹ آ رہا ہے یہ آپ اور یہ زوم اور یہ زوم آؤٹ ہو رہی ہے تو آپ نے اسے ختم کرنا ہے یعنی کہ یہ زوم نہ ہو ہمارے بیک گراؤنڈ میں جب یہ پکچر لگی ہو تو یہ زوم نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ زوم نہ ہو تو آپ نے اسے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر تھری ڈاؤٹس نظر آ رہے ہیں آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ڈوپلیکیٹ ایز لیئر پر دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ڈوپلیکیٹ پکچر آ گئی ہے تو ہم نے اس کا سائز بڑا کر دینا ہے ویڈیو کے مطابق سائز اس کا رکھنا ہے تو دوستو اسے ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے تو ہم نے اب اس ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے جس کا ہم بیک گراؤنڈ ختم کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کے ویڈیو کا بیک گراؤنڈ چاہے ریڈ ہو چاہے بلیو ہو لیکن کلر ایک ہونا چاہیے یہ معلوم نہیں کرتا کہ گرین ہی ہو تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ لیئر پر کلک کرنا ہے لیئر پر کلک کرنے کے بعد آپ کو میڈیا کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے وہ والی ویڈیو سلیکٹ کر لینا ہے دوستو جی دوستو اس کو اب ہم نے سائز کے مطابق ایڈجسٹ کر لینا ہے دوستو جی دوستو میں نے اسے ایڈجسٹ کر دیا آپ بھی اسی طرح ایڈجسٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کروما کی پر کلک کرنا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے دوستو یہاں پر انیبل کے بٹن کو ہم نے آن کر دینا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے یعنی کہ جو ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے اسے فلی بلیک ہونے چاہیے جو ہمارا جسم آ رہا ہے اسے فلی وائٹ ہونے چاہیے دیکھیں میں جس طرح کر رہا ہوں آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارے جو بیک گراؤنڈ ہے فل بلیک ہو گیا اور جو ہماری جو باڈی ہے وہ فلی طور پر وائٹ ہو چکی ہے تو ہم نے اس کے بعد یہاں پر اگر ہمارا کلر ریڈ نہیں ہے کوئی اور کلر ہے بیک گراؤنڈ میں جو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں اگر بلیو ہوگا تب بلیو پر لے جائیں گے تو اسی طرح ہم چینج کر کے اپنے بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو دوستو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ کروما کی میں سارے آپشنز ہیں جس کلر کا بیگ گراؤنڈ ہے وہ ایک ہی کلر کا ہوگا تو وہ چینج ہو پائے گا تو آپ نے اس کے بعد یہاں پر اسے اوکی کر دینا ہے ٹک کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ فلی طور پر چینج ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے بعد آپ نے اسے سیف کرنا ہے سیف کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر شیئر کے بٹن پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے دوستو یہاں پر آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ کو سیو ویڈیو ٹو گیلری کا بٹن آ رہا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے دوستو یہاں پر آپ نے سائز بغیرہ سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کی جس سائز میں آپ فول ایچ ٹی میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے فول ایچ ٹی پر کرنا ہے اگر کوالیٹی ایچ ٹی میں کرنا چاہ رہے ہیں تو جو آپ کی مرضی ہو یہ میرے پاس ایکسپورٹ ہو رہی ہے دوستو یہ والا جو میرے پاس کائن ماسٹر کا ورزن ہے یہاں پر کوئی لوگو نہیں ہی آتا اگر آپ یہ والا آپ کے پاس جو کائن ماسٹر ہے وہاں پر لوگو آ رہے تو آپ اس ورزن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے فری میں جو انا اسے یوز کر سکتے ہیں آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے ہاں تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اپنے موبائل پر کائن ماسٹر کا استعمال کر کے کس طرح اپنی ویڈیو کا جو بیگراؤن ہے وہ کس طرح چینج کر سکتے ہیں چاہے وہ گرین ہو یا نہ ہو تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے وقار یونس کو نیکس ویڈیو تاک اجازت دیجئے خدا حافظ